اسلام علیکم لائیوید فضیلہ حیات کے ساتھ سیکھیں لائیس ٹیلین بجلس تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروڈکٹ شیئر کرنے جاری ہیں جو کہ مریم پرویس یوز کریے لیکن یہ تھوڑا ایکسپنسف ہے لیکن ہم تو بجلس کے اندر ہی بات کرنے والے ہیں نا تو جو یہ یوز کریے وہ تھوڑا ایکسپنسف ہے اور میں جو لے کر آئی ہوں وہ تھوڑا کم ریٹ میں ہے تو ویڈیو کو آپ نے فل دیکھنا ہے یہ سٹیپ جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہے سیم تو سیم آپ لوگوں نے اسی طریقے سے کرنا ہے مریم پرویس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسی لئے شیئر کی کیونکہ یہ بہت ہی اچھی انفلینسر ہے اور ہمیشہ اسی ہی بات کرتی ہے جو کہ سچ ہوتی ہیں یہ پیٹ پرموشن لے کر بھی وہی پروڈکٹس کے ساتھ شیئر کرتی ہے جو کہ واقعی قابل تعریف ہوتے ہیں تو میں اس کی پروڈکٹس کے بارے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں بتائی وہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں تو پھر اگر اس کے استعمال کے بعد آپ لوگوں نے پھر ایسے لگنا ہے تدیان سے گوشہ اسٹرون کو دیکھیں کہ یہ جو ایرو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ کس کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ نیک کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے چکس کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور فوریٹ کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور اس طریقے سے جو ایرو ہے جو دل نمہ ایرو ہے یہ اس لیے یوز ہے جو لائن کے لیے یوز کیا جاتا ہے چک بونڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور برو بونڈ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں اور اس کے استعمال سے سچ میں آپ لوگ بہت زیادہ آپ کے فیس پر چینجنگ نظر آنے والی ہیں تو آپ لوگوں کے سامنے یہ میں جو دکھا رہی ہوں یہ ہے جیٹ رولر جو کہ آپ پورے سکن پر یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کے اوپر اپنے نیک کے اوپر اس کا کوئی بھی ایسا پارٹ نہیں ہے جو کہ یہ سپیسیفک کو آپ all over the face آپ یوز کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے یہ آپ کے آپ کی آئی کے اوپر جو puffiness ہوتی ہے نا جو کسی کافی لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان کی آنکھیں تھوڑی سوجی سوجی سی لگتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی puffiness ہے please ان کو اتنا زیادہ pressure دے کے مت use کرنا لیکن کیونکہ pressure point کا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پتہ ہونا چاہیے جیسے کہ اب اطبیری پر میں دکھا رہی ہوں کہ یہ آپ کا phase ہے لیکن آپ کے phase کے اوپر آپ اس کو اچھی طریقے سے رولر کر سکتے ہیں رولر کو آپ نے بلکل ہی جنٹلی آپ لوگوں نے اس کو رول کرنا ہے اور pressure points آپ لوگوں نے دینے ہیں ہر رول کے بعد آپ لوگوں نے اس کو pressure points دینے ہیں لازم ہی دینے ہیں کیونکہ ورنہ پھر آپ کو کیا ہوگا کہ آپ صرف رول کر رہے ہیں لیکن آپ کی جو رول جہاں بھی آپ اس رول کو ختم کر رہے ہیں وہاں آپ نے اس سے تھوڑا سا pressure دے کے کرنا ہے اب یہ آپ لوگوں کے ساتھ pressure stone ہے جیسے کہ اب یہ میں انگلین کی نیچے دکھا رہی ہوں نا تو اس کے سمجھ لے کہ یہ چک پون ہے یہ جو لائن ہے سمجھ لیں یہ جو لائن کے ذریعے آپ لوگوں نے یہ جو اس کا corner ہوتا ہے وہ آپ کو use کرنا ہے آپ کے نیک کے لیے اب یہ جو ہاتھ دکھا رہی ہوں تو آپ نے اس pressure point کے ذریعے آپ نے اس کو نیک کے لیے use کرنا ہے اور آپ کی چک کے لیے آپ لوگوں نے یہ for it کے لیے use کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ for it ہے اور میں اس کو لگے یہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے یہ جو چک پون ہوتی ہے جو نوز سے لے کے یہ سمجھ لیں آپ کا نوز ہے اور نوز سے آپ نے pressure point دینا ہے اور آپ نے بالکل ہی corner پہ جا کے اس کو end کرنا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے آپ نے ہر step کو کرنا ہے پانچ بار اور پانچ بار آپ نے pressure points اس کو دینے ہیں ان دونوں کی استعمال سے آپ کی skin پر جتنی بھی puffiness ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے گی اور جتنی بھی آپ کی skin پر extra fat ہوگا وہ بھی کم ہونا ہے اب میں آپ لوگوں کو کہوں گے کہ miracle کی طرح کام کرتا ہے لیکن ہر ایک چیز کا وقت ہوتا ہے سبر ہوتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آج استعمال کیا اور آپ کا result کل ہی مل جائے گا ایسا نہیں ہے ہاں افتے کے بعد آپ کو آپ کے face کے اندر changing آنا start نظر آ جائے گی اب میں آپ لوگوں کو اس کی قیمت کے بارے میں بتاؤں تو مجھے یہ پڑا ہے پورا ساڑھے ساتھ کا آپ لوگوں کے ساتھ link پر share کر دوں گی اگر کہیں آپ لوگوں کو لینا چاہتے ہیں تو آپ order کے ساتھ لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جائیں گے تو آپ کسی بھی shop سے جہاں کے ایسی چیزیں ملتی ہیں آپ وہاں سے لے سکتے ہیں تو اس میں ایسا کوئی issue نہیں ہے یہ تھوڑا budget friendly ہے لیکن یہ یہ پلاسٹک نہیں ہے یہ marble ہے اور یہ stone ہے تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ آپ plastic والی چیزیں نہ لیجئے گا stone والی چیزیں آپ لوگوں نے لینی ہے اور لینے کے بعد یہ بھی میں بتاؤں کہ آپ نے apply کرنے سے پہ لیا تو آپ کے پاس aloe vera gel ہے تو وہ استعمال کیجئے گا یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا serum ہوں جو کہ use میں یہاں ڈاکٹر ریشل کا serum use کر رہی ہوں جو whitening کے لیے ہے اور میں ڈاڑک سپورٹ کے لیے use کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی سرم ہے تو آپ use کر سکتے ہیں it's not necessary کہ آپ نے یہی use کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ کا من پسند دیدہ وہی آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں میرے پاس یہی available تھا تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اسی طریقے سے share کر دیا ہے serum best رہے گا آپ کے لیے skin کے لیے اور اگر ان کے پاس نہیں ہے تو aloe vera gel بھی best رہے گا صرف آپ نے dry skin کے اوپر بالکل apply نہیں کرنا اس کو آپ نے جو استعمال کرنا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے جو آپ کی skin پر suit کرے گا آپ نے فہی استعمال کرنا ہے تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں یہاں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات ضرور شہر کروں گی کہ جب تک آپ اپنی آپ کا خود خیال نہیں رکھتے تب تک کوئی بھی خیال ہے تو اسی لیے آپ لوگوں کو دکھنا لوگوں کو دکھنا وlessا م've اسی طرح واپنات سے پیمانے وafز اللہ حافظ سیکھنت